ویوز عرب میں سالہ سال سے یہ رواد چلا آ رہا تھا کہ اپنی لڑکیاں اپنے خاندان میں ہی ان کی شادی گروایا کرتے تھے اگر خاندان میں کوئی مناسب لڑکا نہ ملتا تو یہ لڑکیاں سالہ سال اپنے باباپ کی دہلیز پر ہی بڑی ہو جاتی تھیں سعودی عربیہ میں ایک خاصیت یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی خواتین کو ترکے کی رقم بھی نہیں دیا کرتے تھے اس طرح خواتین والدین کی جائداد سے محروم ہو جایا کرتی جائداد تو ایک طرف لڑکیوں کی خاندان سے باہر شادی نہ کرنا اور پھر لڑکا مناسب نہ ملنے پر لڑکی کو سالہ سال ماباپ کی دہلیز پر بٹھائے رکھنا عورتوں کے ساتھ سرا سر زیادی تھی حکومت نے ایسی لڑکیوں کے ساتھ مل کر ان کی شادیاں کروانا شروع کر دی اصل میں حقیقت کیا ہے جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں سعودی عدالتوں نے نقا سے محروم کردہ بہتر لڑکیوں کی شادی کروانا لی سعودی عرب نے 1449 ہجری کے دوران نقا سے محروم کردہ بہتر لڑکیوں کی شادی کرائیں سعودی وزارت انصاف کے مطابق سعودی عرب میں برسہ برس سے رواد چلا آ رہا تھا کہ ترکے کی رقم خاندان تک محدود رکھنے اور خاندان کی لڑکیوں کو غیر خاندان میں جانے سے روکنے کے لیے مختلف طور طریقے اختیار کیا جاتے رہے بعض لڑکیوں کو شادی سے محروم بھی کر دیا جاتا تھا اسے مقامی زبان میں ازل کے نام سے جانا جاتا ہے جس لڑکی کو نقا سے محروم کر دیا جاتا تھا اسے معذولاتا کہا جاتا تھا مکہ مکرمہ ریجن میں 26 ریاض میں 17 الشرقیہ میں 7 اور اسیر میں 6 اس طرح کی لڑکیوں کی شادی عدالت نے اپنے طور پر کروائی اور انہیں ازل کے چکر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ دلوا دیا ویوز شہزادہ محمد بن سلمان نے ان تمام شادیوں کے پیسے اپنے جیب سے دی شہزادہ محمد بن سلمان بلکل یہی چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کیا جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں مردوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے یہی وجہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے خواتین کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں وہ تمام کام سر انجام دے جو لڑکے کیا کرتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے ایسی خواتین جو معاشرے میں پس چکی ہیں ہمیں انہیں پرموٹ کرنا ہوگا شہزادہ محمد بن سلمان نے ان لڑکیوں کا نکاح کروا کر ایک نئی مثال قائم کر دی وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح کے غیر روایتی ازل اور دیگر روایات سے ساری عمر کے لیے چھٹکا را مل جائے ویوز آپ کے خیال کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی خواتین کو ازل سے نکال کر پھر ان کے نکاح کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے یہ کیسا اقدام کیا اور ایسے سعودی بشندے جو اپنی لڑکیوں کو محض اس لیے نکاح نہیں کروا پاتے کیونکہ ان کی لڑکی غیر خاندان میں جائے گی ان کے لیے کون سی کڑی سزا ہونی چاہیے ویوز کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بھان